اسلام علیکم اگر بات کیجئے وائٹامین ای کی تو ہمیں ڈیفیشنسی بچوں کو اندر وائٹامین ای کی اگر ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایسے دروپ سمٹائم ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے یوزیج اس کی ایس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن ہوگی یونیکیر کی یہ پرڈکٹ ہے 300 اورل ڈروپس کی پیکنگ ہمیں ملتی ہے 10 ایمیلیس کے اندر ہے مطلب کہ 2 ٹی سپون اس کے علاوہ یہ شگر فری ہے اور گلوٹن فری ہے مطلب کہ جس لائک فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہے ہمیں ایک ڈروپ کے اندر پانچ انٹرنیشل یونٹ ملتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں کہ یہ بیسک کب کب استعمال کیا جاتا ہے بچوں کی گروہ کے ایشیوز جو ہوتے ہیں ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی ہیلتھ کو پرموٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے گروہ ریٹارڈیشن کا ایک عمل ہوتا ہے جس میں کہو تھا کہ گروہ کا پرسیس بڑا سلو ہو جاتا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فیٹ مال ایبزورشن ہوتی ہے فیٹس جو ہیں وہ پراپر ایبزورب نہیں ہو پا رہے ہوتے تو ڈیفیشنسی کی وجہ سے وائٹامین اے ای وغیرہ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ مسئلے ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کی کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں بچوں میں یا ان فینٹس کے اندر اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ کمپلیٹلی ایس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن ڈوزیج ہوتی ہے آپ کو گائیڈ کرتا ہے ایدر ایک ڈروپ دینے ہیں دو ڈروپ دینے ہیں یہ کتنے دینے ہیں یہ ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے وائٹامین اے کی ڈیفیشنسی کسی کو بھی ہوگی تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے اپروف کرنے کے لیے ایسی چیزیں سم ٹائم ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے اگر میں مزید اس کے بات کروں ہم کے ہمیں اس میں وائٹامین ای لیول جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے جو ہے ڈاکٹر ایک طریقہ کر ایک پرسیس کے تھوڈ باڈی کو گزرواتا ہے ایدر وہ ٹیسٹ ہے یا لابز ہیں پھر اس کے بعد یہ وائٹامین ای کے سپلیمنٹ وغیرہ دینے کی وہ طرف موف کرتا ہے اس سے پہلے یہ وہ نہیں دیتا اس کو یوز کرنے کے لیے آپ وہ یہی ہے کہ سمپل سا چمچ کے ساتھ ایک آدھر ڈاپ دیں گے اس پر ریکمینڈیشن جب ہوگی اس کو یوز کریں گے اگر میں اس کی کرنے پرائیس کی بات کر لوں اس وقت تو میں اس کی پرائیس ملتی ہے یونیکیر کیس پرڈکٹ کیس پرائیس کو گو تھرہو کرتے ہیں تو اس وقت ہی ہے 400 ڈوپیس کے یہ ڈاپ ہے تو یہ جانبی ہے اورا ایویی شکریہ بہترین کے لیے شکریہ بہترین کے لیے اللہ حافظ